اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک اپ ڈسکشن ہے رائیوزوم رائیوزوم کو رائیو نیوکلیو پروٹین پارٹیگلز بھی کہا جاتا ہے رائیوزوم کو فرس ٹائم پیلیڈ سائنٹس نے نائنٹین فیفٹی فائیو میں سٹیڈی کیا تھا ٹھیک ہے یہ آپ نے ایم سی کیوز کے لیے یاد رکھنا ہے رائیوزوم بیسیکلی کمپلیکسز ہوتے ہیں پروٹین اور رائیوزوم اللہ رہنے کے یعنی پروٹین اور رائیوزوم اللہ رہنے کے کمپلیکسز کو رائیوزوم کنزیڈر کیا جاتا ہے اور یہ میمبرین لیس ہوتے ہیں میمبرین لیس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رائیوزوم پارٹیکلز ہیں سٹرکچرز ہیں بٹ نوٹ تا آرگنیلیز یہ آرگنیلیز نہیں ہیں کیونکہ ان کی میمبرین نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر ہم اس کی سٹرکچر کی بات کریں تو سٹرکچر کچھ گرینیولر ٹائپ ہوتی ہے راؤنڈ گرینیولر سٹرکچر ہوتی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں تو راؤنڈ گرینیولر سٹرکچر ہوتی ہے اور یہ دو ٹائپ کے سب یونٹ سے مل کر بنی ہوتی ہے one سب یونٹ اس لارجر یہاں پر آپ کو کلیرلی لارج نظر آ رہا ہوگا اس کا سائز and the other سب یونٹ اس small لارجر سب یونٹ کو لارج سب یونٹ کا آ جاتا ہے smaller سب یونٹ کو small سب یونٹ کا آ جاتا ہے اب آپ کو میں اگر بتاؤں کہ رائیوزوم کا فنکشن کیا ہے تو آپ جانتے بھی ہوں گے سب سے امپورٹنٹ جو مین فنکشن ہے رائیوزوم کا وہ ہے پروٹین کی سینٹسز کرنا تو اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ ایسے سیل جن کے اندر زیادہ پروٹین کی سینٹسز ہوتی ہے ان کے اندر رائیوزوم کی کونٹیٹی زیادہ ہوگی فار اگزامپل ہیومن پینکریاس سیل کی اگر ہم بات کریں جس کا کام کیا ہوتا ہے دائجسٹیو انزائم پروڈیوس کرنا تو انزائم بیسیکلی کیا ہوتے ہیں پروٹینز ہوتی ہیں تو زیادہ پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے ان سیلز کو اس لیے ان کے اندر رائیوزوم کی پریزنس زیادہ ہوتی ہے کمپوزیشن کی طرف چلتے ہیں یعنی رائیوزوم کن کن چیزوں سے مل کے بنا ہوتا ہے وہ ہم ڈسکاس کر بھی چکے ہیں کہ رائیوزوم الارن ہے اور پروٹین سے مل کر رائیوزومز بنتے ہیں ان کی اگر پروپورشن کی بات کریں تو ان دونوں کی پروپورشن ایکول ہوتی ہے یعنی آلموسٹ 50% پروٹین اور 50% رائیوزوم الارن ہے مل کر رائیوزوم کی سٹرکچر بنائیں گے ٹھیک ہے رائیوزوم سینٹسائز ہوتا ہے نیوکلیولس میں اور نیوکلیولس کام پر پریزنٹ ہوتا ہے نیوکلیس میں اگر آپ نے میری پریویس ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیں اس میں کلیرلی ہم نے ڈسکاس کیا تھا کہ نیوکلیس کے اندر رائیوزوم کیسے سینٹسائز ہوتا ہے تو یہاں پر آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ نیوکلیولس کے اندر نیوکلیولس ہوتا ہے اور اس ریجن میں رائیوزوم کی سینٹسائز ہوتی ہے ٹائپس کی بات کریں تو رائیوزوم کے دو ٹائپس ہوتی ہیں One is 70S رائیوزوم and the other is 80S رائیوزوم S جو ہے سویڈ بارگ یونٹ ہے جو کہ اس کی سائز کو میر گرتی ہے 70S رائیوزوم جو ہوتا ہے وہ پروکریارٹک سیلز میں پایا جاتا ہے کیونکہ پروکریارٹک سیلز جو ہے ان کے اندر بھی پروٹین کی سینٹسائز ہوتی ہے تو ان کے اندر 70S رائیوزوم جو ہے پروٹین کی سینٹسائز کرتا ہے 70S رائیوزوم پروکریارٹک سیل کے علاوہ یوکریارٹک سیل میں مائٹوکونٹری اور کلوروپلاس میں بھی پریزنٹ ہوتا ہے اور یہی جو ہے مائٹوکونٹری اور کلوروپلاس کا جو ہے پروکریارٹک اوریجن کو بھی ڈسکرائب کرتا ہے جو کہ ہے کہ پروکریات جو کہ ہے کہ مائٹو گونٹریہ اور کلورو پلاس جو ہیں وہ شروع میں پروکریات تھے پھر وہ سیل کا حصہ بن گئے اور وہاں پر ہی سروائیو کرنا شروع کر لیا بارحال اگر ہم سیمٹی ایس کو ڈیوائیڈ کریں لارج اور سب یونٹ میں تو سیمٹی ایس جو رائیبوزوم ہے اس کا سمال سب یونٹ تھرٹی ایس کا ہوتا ہے اور لارج سب یونٹ ففٹی ایس کا ہوتا ہے اگر ہم ان دونوں کو کمبائن کریں تو آپ دیکھیں گے تو کمبینیشن سے ایٹی ایس بننا چاہیے but this is not the case تو اس کی اگر میں آپ کو سیمپل ایکزامپل دوں suppose this is مارکر یہ اس کا تھرٹی ایس یونٹ ہے یہ اس کا ففٹی ایس یونٹ ہے اگر ہم ان دونوں کو کمبائن کریں تو ڈیفینیٹلی کچھ سپیس کم ہو گئی ہے تو یعنی ٹوٹل یہ سیمٹی ایس بن گیا ہے so this is the concept یعنی مرج ہو جاتا ہے تھوڑا سا رائیبوزوم کا پورشن جس سے تھوڑا سا سائز اس کا کم ہو جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں ایٹی ایس رائیبوزوم کی درہ ایٹی ایس رائیبوزوم یوکریوٹس کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے یعنی ہیومنز، اینیوالز، پلانٹس جتنے بھی یوکریوٹک آرگینیزمز ہیں ان کے اندر ایٹی ایس رائیبوزوم فنکشن کرتا ہے پروٹین سینٹسیز کا ایٹی ایس رائیبوزوم میں جو لارج سب یونٹ ہوتا ہے وہ سکسٹی ایس کا ہوتا ہے اور سمال سب یونٹ فورٹی ایس کا ہوتا ہے اور دونوں جب مرج ہوتے ہیں تو ٹوانٹی ایس کٹ ہو کر ایٹی ایس رائیبوزوم بن جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں رائیبوزوم کے فنکشن کی درہو تو رائیبوزوم کا بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے سیل کے اندر that is پروٹین سینٹسیز رائیبوزوم پروٹین سینٹسیز کرتا ہے اور آپ کے بارڈی کے جتنی بھی سٹرکچرز ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان میں پروٹین کا بہت بڑا رول ہے بہرحال پروٹین سینٹسیز جو ہے with the help of مسنجر آرینے رائیبوزومل آرینے and transfer آرینے کے یہ رائیبوزوم کرتا ہے for example this is the مسنجر آرینے جس کے پاس information ہے کہ کون سی پروٹین بنانی ہے ٹھیک ہے مسنجر آرینے پر کیا ہوتی ہے جین کی information ہوتی ہے ٹھیک ہے مسنجر آرینے اس کے middle میں run ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک transfer آرینے ہوتا ہے جس کا کام کیا ہوتا ہے amino acid کو bring کر کے لانا کیونکہ protein synthesis کا جو building block ہے protein کا building block amino acid ہوتا ہے amino acid کی chain ملے گی تو protein بنے گی تو transfer آرینے کیا کرتا ہے amino acid کو bring کر کے مسنجر آرینے پر run کرتا ہے ٹھیک ہے anti-codone بنتا ہے codon اور anti-codone یہ ہم protein synthesis میں discuss بھی کریں گے details سے تو کیا ہے مختلف amino acid آ کر یہاں پر attach ہو جاتے ہیں according to the sequence اور کرتے کرتے ہیں ایک long chain amino acid کی بنتی ہے جس کو polypeptide بھی کہا جاتا ہے اور جو کہ protein کی structure بناتی ہے so this is all about the ribosome اس lecture کو ذرا quickly review کر لیتے ہیں ہم نے کہا ribosome کو ribonucleoprotein particles بھی کہا جاتا ہے یہ complexes ہوتے ہیں protein اور RNA کے اور ایسے cells جن کے اندر protein زیادہ بنتی ہے اور ان میں ribosome زیادہ present ہوتے ہیں ان کو argonally consider نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کے اوپر جو ہے membrane نہیں ہوتی structure اس کی granular round ہوتی ہے دو subunit ہوتے ہیں large and small subunit composition ہم نے دیکھی ribosome اللہ رہے ہیں اور protein equal proportion میں مل کر ribosome بناتے ہیں اس کی synthesis nucleolus کے اندر ہوتی ہے nucleus کے agregion ہوتا ہے اس کی دو ہوتی ہیں 70S ribosome and 80S ribosome وہ ہم ڈیٹیل سے discuss کر چکے ہیں اور اس کا جو ہے important function ہوتا ہے protein synthesis hopefully آپ کو میرا جی لیکچر سمجھ میں آئے ہوگا اپنے اگلے لیکچر میں ہم endoplasmic reticulum کی study کریں گے ہمارے چینل کو subscribe کرنا مت بھولیں شکریہ اللہ حافظ